خدا ونیسو بسی کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام خدا ون کا شکر ادا کرتے ہیں آج کی خوبصورت صوت کے لئے پاک سبت کے لئے مقدسوں کی محفن کے لئے اور سب سے بڑھ کے پاک لو کے لئے شکریہ ادا کرتے ہیں زورتہ طریقہ سے پاکی سبتہ وفادار خدا کے لئے جتنا بھی اس کا شکر ادا کرے میرے ززو اتنا ہی کام ہے آپ نے ابھی یہ جو گواہیاں سنی اس سے زیادہ گواہیاں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں باز نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے اور وہ دھا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس نے نکمہ آئی ہے اوروں کی مجھے کہا رہی ہیں کہ پاچی تو سی میری گواہی دے دینا میں نے کہا بس آپ کی تر کھڑے تو ہو جانا تک لوگوں کو پتہ تو چلے اپنے کوڑوں در نہیں پاچی کہتے تو اس دن سے لے گیا آج تک وہ چچنے ان کا کام ہو گیا خدا نے کیا سو میرے عزیزوں ہمیں گواہی دینی چاہیے کچھ میں نہیں آتا گواہی دینے سے دوسرا کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور یسو مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے آلیلویہ سو خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں آپ سب کی آنے کے لیے سب سبھڑ کے پاکنوں کے لیے یسو مسیح کے لیے جو ہمارے دنیا میں موجود ہیں تو آئیے خدا کے زندہ پاک کلام میں سے سب مل کر سیکھتے ہیں اپنے راہنمائی کے لیے میرے سب نکالیے مقاشفہ تین باب مقاشفہ تین باب اور اس کی بیس آئیت بیس اور اکیس آئیت بیس اکیس اور بائیس تین آئیات ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں سے مقاشفہ بیس باب سوی تین باب اور اس کی بیس اکیس اور بائیس آئیت تین آئیات پڑھیں گے دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھڑ پٹاتا ہوں اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تک پر بٹھاؤں گا جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تک پر بیٹھ لیا جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیا سے ایک یا فرماتا ہے خداون کی اکلام پال خداون کی خاص برکتو یہ اپنے سیہ کو پیغام خدا کا آیا ہے اس وقت تو یہ لوڈکیا کی اپنے سیہ کو یہ پیغام آیا تھا پڑھ میری عزیزوں میں روح میں محسوس کر رہی ہوں کہ آج یہ ہم سب کے لیے خدا کا پیغام ہے کیا میں لوڈکیا رہی ہوں اس وقت تو لوڈکیا کی کلیسیا کے لیے یہ پیغام آیا تھا میسیج آیا تھا کہ خدا میں یہ سمسی کہتے ہیں کہ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹاتا ہوں آج یہ سمسی مجھسومنی چرچ کی کلیسیا کو کڑے کہہ رہے ہیں کہ ایک مجھسومنی چرچ کی کلیسیا کے لوگوں میں تمہارے دلوں کے دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹ آ رہا ہوں ابھی میرے سزو آپ نے بچوں سے خدا کا کلام سنا میں صحیح کہہ رہی ہوں آپ کو بچوں سے خدا کا کلام سنا کون کو کہتا ہے کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں زبردست زبردست جب بچوں کی ہم تیاری کروارے تھے تو میرے نے کہا کہ بیٹا جیسے پردست آپ کلام سناتے ہیں جیسے خدا کے لوگ کلام سناتے ہیں آپ بھی خدا کا کلام سناتے ہو اس سے پہلے آپ نے خدا کا کلام سنانا ہے تو بچوں نے بڑے ہی اچھے سلکے سے خدا کا کلام سنایا ہے اور بچوں کی لئے زور دار کامیان کچھ یہ گلساملی چرچ کے بچے بڑے ایکٹیو ہیں بڑے جلدی پک کرتے ہیں ان کو سکھانے کے لئے زیادہ بیندت نہیں کرنی پڑتی صرف ایک یا دو درخہ پتایا جاتا ہے تو یہ پوراً پک کرتے ہیں خدا مندینے برکہ دے اور آپ کے ساتھ پہلے بھی میں نے کوئی شیئر گی کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اور کرتے تھے بھی اور کرتے رہے گے کہ خدا مندین گیتساملی چرچ کے جو بچے ہیں یہ چروہے بنے یہ اسطاب بنے یہ خدا مندین تیری خدمت کرنے وارے بنے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کل کے جو سنڈے سکول کے بچے تھے کچھ دن پہلے ہم موویز دیکھ رہے تھے پچھلے پروگراموں کی تو اس میں پریسمنس پروگرام کی مووی دیکھ رہے تھے آج یہ جو بچے بڑے ہو گئے ہیں اور بچوں کے بچے ہیں شادی شدہ ہیں تو اس وقت وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا ہم دیکھ پاسدو ساور میں ہم دیکھ اتنا خوشی اور اتنا خدا ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں تو ان میں سے بعض ہمارے بچے تیچر ہیں سکھاتے ہیں خدا کا کلام سکھاتے ہیں تو خدا ان کا شکر ہو کہ ہم جو کچھ خدا ان سے مانتے ہیں خدا ان سے دے دیتا ہے اللہ میرے گواری یہ ہے کہ میں نے جو کچھ خدا سے مانوا میرے حضر اس نے مجھے اس سے بھڑھ کے دیا ہے اللہ ہر چیز جو کچھ بھی میں نے کہا یسو جی مجھے یہ چاہیے اے خدا ان میری یہ مانت ہے تم میری اس پرخواست پہ کان لگا تم میرے احسزوں میں بلا دعا سے آج دعا ہی دیتی ہوں اور یسو کے نام کو جلال دیتی ہوں کہ میرے یسو ان میری ہر قریاد کو سنا اور اس نے مجھے جواب دیا اور اس نے جو کچھ میں نے موگا اس سے بھڑ کے مجھے دیا ایسے خدا میں جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کام ہے سو ہم اپنے میسیج کی طرف آتے ہیں تو بچوں نے یہ کہیا دیل کے دھار پار کون کھٹ جاتا ہے یسو کھٹ بیٹاتا ہے دیل کے اندر یسو آنا چاہتا ہے پر پیرز بننے بیٹاتا دار پار کھا ہم گا رہے تھے تیرے دن کے دار پار یسو کھٹ 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 کھول دی کھو در وازا وہ آنا چاہتا بننا چاہتا وہ ہے تیرا ہی مہمان آج رات دن تیرے ساتھ ہی وہ رہنا چاہتا بڑے ہی برگت والے لیت ہیں تو اب بچہ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں یہ ساتھ لام سما دیا ہے اس قدر پیار کرتا ہے یسو نہ پیار کرتا یسو کہ وہ اپنی جان تا قربان کر دی میرے یسو کوئی اپنی جان کسی کے لیے نہیں دیتا یسو نے اپنی جان قربان کر دی اس کے مہار کھانے سے ہم نے شیفہ پائی اور اسی کے پاپ لو سے ہمارے پاپ دھل گئے ہیں اس قدر پیار کرتا یسو نہ بیٹھتا وہ بیٹھتا نہیں ہے نہ سوتا وہ سوتا بھی نہیں ہے نہ بتاتا ہے مائے تنگ پڑھ جاتی ہے کی کھڑی تو میرے کھوڑ آجانا پڑھتا ہم جتنی بھی پتائے کرتے ہم جتنی بھی غلطیا کرتے ہیں ہم جب بھی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں وہ ہمیں ماف کرنے میں سچا اور آدھر ہے وہ پاک ہے میرے عزیزو بے شک انسان انسان کو ماف نہ کرے اور میرا یسو سب کو ماف کرتا ہے اللہ ہم اسی خواہ کے لیے زور یا بیٹھتا نہ سوتا نہ اکتا ہے پھر آخر میں وہ کہتا ہے کہ اپنے دل کے دار کو کھول دے کہتا ہے یا کھول لے نہ جو دل کا دار پچھتا سا ہے اگر ہم اپنے دل کا در نہیں کھولیں گے تو پچھتا رہیں آج موقع ہے تو آج موقع ہے معافی کا آج موقع ہے ہر طرح کی گردی کو صدھار نے کا لیکن کال میرے عزیزو کال کیا کال جب یسو مسی آج یا ہم یسو کے پاس چلے جائے کوئی موقع نہیں جی ہو اور اکثر اپنے پیغام میں کہتے کہ ایک لڑکی نے گیا تو نہ کرن گی میں تال تال لان تو پہلے انہوں رہ گیا جان یعنی موت لے تھی اسے ایک لڑکی نہیں لڑکا بھی ہو سکتا ہے ظہوری نہیں کہ لڑکی کا نام ہے لڑکی لیکن اس میں لڑکا بھی ہو سکتا باپا بھی ہو سکتا ہے مائی بھی ہو سکتا ہے سمجھ دار ہر کوئی شخص ہو سکتا ہے ہمیں توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے در درواز انگلی ایسی میں دور کہتے ہیں پھاٹک بھی کہتے ہیں اور در کہتے ہیں در در جو ہے یہ دروازہ کا مطلب ذریعہ راستہ مسیح سے منصوب ہے دروازہ جو ہے وہ خود آمان یہ سمجھ سے کیا ہے منصوب ہے کیونکہ یہ سمجھ نے کہا دروازہ میں ہوں تو دل کے در پر ابھی ہمارے بچوں نے کہا دل کے در پر یسو پھٹکڑ آتا ہے دل عبرانی میں لائم عربی میں لوگ یونانی میں کہتے ہیں تو ازادی اور قوت جو ہے جب جس دل میں خدا من یہ سمجھ آ جاتا ہے اس دل میں ازادی ہوتی ہے اور دروازہ پر دل کے در پر خدا من یہ سمجھ سے اکھٹ پھٹ آتا ہے یہ الگ بات ہے کہ کسی کو سمجھ آتی ہے کسی کو کان میں سنائی دیتا ہے اور کئی بولے ہو جاتے دیں بولی تمرا یہ کہ سنتے ہو ابھی نہیں سنتے سمجھ لئے ابھی خدا کا کلاب پڑا گیا بائیس آئی اگر ہم دیکھیں تو کیا دکھائے جس کے کان ہو وہ سنیں کہ روح کلی سیاں سے کیا فرماتا ہے تو کیا میرے عزیز خدا مخاصلہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے کان ایک کان ہے یا کسی کسی کان ہی نہیں ہے تو ہے ایسا کان بنائے ہیں وہ سنتا بھی ہے حالیلویہ حالیلویہ تو میرے عزیز جس کے ہمارے کان بنائے ہیں وہ سنتا ہے وہ بولتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے حالیلویہ حالیلویہ جس کے کان ہوں ہم سب کے کان ہیں جس کے کان ہوں وہ کیا کرے سنیں خدا کے کلام کو سنیں یہ یسو اس کے دل کے در پر کھٹ کھٹا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے اے میری بیٹی میں نے تیرا پیدیا دیا ہے میں نے تیرے لیے اپنے ہاتھوں اور پیدوں میں کھل تھگوئے میں نے تیرے لیے اپنے سار پر کانٹوں کا تاج پہن پیدیا ہے اے کام چالیس پڑے میں تیرے لیے اے میری بیٹی اے میرے لیے اپنے دیو کا دروازہ پھول دے کیونکہ میں نے تیرا پیدیا دیا میں نے تیری قیمت ادا کر دی ہے میں نے اپنی جان تیرے لیے قربان کر دی ہے کوئی ہے ہی نہیں جو جاند قربان کرے سوائے میرے گھرسوں کے یہاں تاکہ جاند دینے والے ماں باپی ایسا نہیں کر سکتے اللہ سو میرے عزیزوں دروازہ اور وہ بھی دل کا دروازہ تو آپ میں سے جتنے لوگوں نے اپنے اپناوں کا اقرار کیا ہوئے جتنے لوگوں نے توپا کی ہیں جتنے لوگوں نے خدا یسوسی کو اپنا نجات دیندہ قبول کیا ہے انہوں نے اپنے دل کا دروازہ کھولا ہوا ہے اللہ اور جنہوں نے آج تک اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کیا توپا نہیں کی اپنے گناہوں کی موپی نہیں ہوں گی اور یہ سوسی کو اپنا نجات دیندہ نہیں مانا انہوں نے ابھی تک اپنے دل کا دروازہ باندھ رکھا ہے ان کے دلوں میں یہ سوسی نہیں رہتا کہ یہ اوری رہتا ہے سو دروازے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے واقعات ہیں پرانی اہدنامہ میں ہے کہ وہ جھک انہوں نے کہا کہ پرشتہ آئے گا اور جس دروازے پر چوکٹ پر برے کا خون لگا ہوگا وہ گھر چھوڑ دے گا باقی سب کو مار دے گا تو کیا ہوتا ہے کہ جن چوکٹوں پر برے کا خون لگا ہوتا ہے وہ چوکٹیں جوٹی ہیں وہ اس گھر کے اندر والے چوکٹیں محفوظ ہو جاتے ہیں جس آج جس زنگی میں خداون یسو مسیح ہے وہ زنگی میں حفوظ ہے اور جس زنگی میں خداون یسو مسیح نہیں ہے وہ چلتی پھرتی لاشی ہیں دیکھنے میں تو وہ زندہ نظر آتے ہیں پر وہ چلتی پھرتی کیا ہے جی لاشی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں نئے نامہ میں کہ دس کماریاں ہوتی ہیں اور دنہا کا انتظار کرتے کرتے تھک جاتی ہیں آدھی راہ کو جب شور ہوتا ہے کہ دھولہ آ گیا دھولہ آ گیا تو وہ کیا پڑتی ہیں جن سے اپنے اپنے لیے سیدھے کرنے جب مشروع سیدھی ہوتی ہیں اور جن کے پاس مشروع کے ساتھ تیل بھی ہوتا ہے کپیوں میں وہ اپنی کپیوں میں تیل ڈال لیتی ہیں اور جن کے پاس تیل نہیں ہوتا وہ خالی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے دروازہ کیا ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے اور جن کے پاس تیل ہوتا ہے وہ اندر چلی جاتی ہے اپنے مشروع کے جن زندگیاں میں پاک روح ہے جن زندگیاں میں خدا کا کلام ہے وہ زندگیاں میں ہیں وہ خدا کے ساتھ ہوں گی وہ نئے ہرشلی میں ہوں گی اور جو زندگیاں پاک روح سے خالی ہیں وہ زندگیہ جو ہیں وہ نئے رشکل میں نہیں ہونے تو میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایمان کا دروازہ کھول آئین کھڑی بے ساتھ امان چودہ بار رسولہ کے امان چودہ بار آپ اس کی ستائیس آئے دیکھئے کیا لکھا ہے خدا کے قرار میں امان چودہ کی ستائیس وہاں پہنچ کر انہوں نے کیسیہ تو جمع کیا اور ان کے سامنے بیان کیا کہ خدا نے ہماری محفت کیا کچھ کیا اور یہ کہ اس نے گین قوموں کے لئے ایمان کا دروازہ کھول دیا ایمان کا دروازہ کھول دیا تو ایمان کا دروازہ کھول دینا پترس نے کنام سنایا تو لوگوں کے دن کو کیا لگی کیا لگی کوئی نہیں آنا پتا نہیں ہے کیا لگی جب پترس نے کنام سنایا تو کیا ہوا لوگوں کے دن کو چوڑ لگی کیا لگی کنام نے اثر کیا تو کیا حضرت نکلا ان کے دنوں کے اندر خدا انہوں نے سمسید آ گیا انہوں نے اپنے دن کے دارت کھول دیئے اور کیا ہوا تین ہزار لوگوں نے توبہ کر لی اور وہ نجات پا گئے ہالیلویہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا دروازہ جو ایمان کے ساتھ خدا انہی سمسی کو اپنائے گا اس کے لئے سب کچھ ہو سکتا ہے ہالیلویہ ایک اور ہمانا دیکھتے ہیں آئیے نکالیے میں سب کلسیوں چار کی تین اور چار کلسیوں چار بار اور اس کی تین اور چار آئے پھر پھر آئے گمگی آج میں ہمیں کلسیوں چار بار اس کی تین آئے تو چار اور ساتھ ساتھ ہمارے لئے بھی دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کے دروازے کھولیں کون سے دروازے کھولیں اپنے کلام کے دروازے کھولیں تاکہ میں مسیح کے اس بیت کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے کیا بھی مہارے لئے تو میرے عزیزوں ہم نے ایک دوسرے کے لئے کیا کرنا ہے دعا کرنی ہے پلوس رسول کچھ اس طرح بھی کہتا ہے میرے ساتھ کتال کے پہلا پرانتیوں اس کا سولہ بار اور اس کی نو آئیت دیکھئے کیا لکھائیں خدا کے کلام میں پہلا پرانتیوں سولہ بار اور اس کی نو آئیت میں خدا ہم کے کلام میں اس طرح لکھا ہے کیوں کہ میرے لئے ایک وسیع اور کار آمن دروازہ کھولا ہے علیلویہ میرے لئے کیوں کہ میرے لئے ایک وسیع اور کار آمن دروازہ کیا ہے کھولا ہے اور مقالب مقالب تو ہاتھ جگہ نہیں ہوتے ہیں لیکن ہم نے اس ایمان کے ساتھ کھڑے لینا ہے کہ ہمارے لئے دروازہ کیا ہے جی کھولا ہے علیلویہ ہم دل تار کے بارے میں سیکھ رہے ہیں سب میرے کا ہم دیکھتے ہیں عام لائف میں بھی کہ اگر کوئی باہر آ جائے اور کسی کے لئے جندی تفاتہ نہ کھولا جائے تو کیا آگے ریاکشن ہوتا ہے کیا جواب ہوتا ہے آگے نراز ہو جاتے ہیں یہ کہنا پر میرا یہ سن نراز نہیں تھا وہ ایک آدم کہتا ہے میتھیو اینڈری کچھ اس طرح بھیان کرتا ہے ان آیات کو وہ کہتا ہے کہ یسو مسیح جس نے پورے جہان کے لئے اپنی جہان کو بان کر دی جس نے سارے جہان کے لئے فیدیہ دے دیا وہ آ کر ہاری کے دل کے دروازہ پر کھٹ کھٹ آتا ہے کیا کرتا ہے کھٹ کھٹ آتا ہے اور اگر کوئی نہ بھی دروازہ کھولے نا تو وہ واپس نہیں چڑھا جاتا اور نا ہی نراز ہوتا ہے ہم ایسے کرتے ہیں اکثر ہمارے بھی اگر کوئی دروازہ نہ نہ بھولیں تو نرازہ ہی دا پا گئی سا پرسہ بھی دروازہ ہی نکھولیں پرسہ پڑا نہیں کی کاریسا کوئی پتا ہے کیا اندر کیسے سو بجوہات ہو سکتی ہیں تو جب یسو مسیح ہمارے دروازہ ہی دروازہ ہی پھولتا ہے ہم دروازہ نہیں کھولتے تو پھر بھی یہ سماغ کر دیتا ہے وہ پھر بھی اتظار کرتا ہے گوچھ آتا ہے ہر ایکی توبہ تک لابت پہنچیں ہر کوئی توبہ کریں اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور میرے پاس آجائیں ہالیلویہ تو میرے ستو انسان ہوتے میں ہم کیا کرتے ہیں نراز ہو جاتے ہیں میرے لئے دروازہ نہیں کھونا لیے یہ سمسی جب دروازہ کھٹ آتا ہے وہ ایک دفعہ کھٹ آتا ہے وہ دو دفعہ کھٹ آتا ہے وہ جب تک ہماری زندری ہے وہ کھٹ کھٹ آتا ہی رہتا ہے تاکہ کبھی نہ کبھی تو اس کو میرے آواز آنے جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روم کلیس یاؤں سے کہہ فرمتا ہے ہالیلویہ تو میرے عزیزو ہمارا خدا یہ سمسیر میں آج نہیں ہوتا وہ لغمی سے پھر کر کھٹ آتا ہے وہ کہتا ہے اے میری بیٹی اے میرے بیٹے میں نے تیری شکل اپنی ہاتھ دینی پر کھوڑ رہی کی ہے میں تو ہر وقت تجھے اپنے سامنے رکھتا ہوں تو کیوں نہیں اپنے اندر کا دروازہ اپنے دل کا دروازہ کھولتا میرے لیے تو کیوں نہیں کھولتی میں نے تو تیری قیمت ادا کر دی ہے تو تو میرا ہے تو تو میری ہے اور میں تیرا مالک ہوں تو میرے لیے اپنے دل کا دروازہ کیوں نہیں کھولتا اور میرے عزیزو آج میں ایمام کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ آج یہ پیغام کسی کے لیے ہو رہا ہے کسی بہن کے لیے کسی بھائی کے لیے آج یہ خدا کی آواز آ رہی ہے اور شکا پکا رہا ہے اے میرے بیٹے اے میری بیٹی اپنے دل کا دروازہ کھول دے میں تیرے دل میں آنا چاہتا ہوں اور جس دل میں وہ آ جاتا ہے اور اس دل میں برکتے ہوتی ہیں اور میرے عزیزو وہ آتا ہے وہ قوت دیتا ہے وہ طاقہ دیتا ہے جس دل میں آ جاتا ہے اور جب خدا ونیسو سے جس دل میں آ جاتا ہے وہ دل خوشحال ہو جاتا ہے خدا ونیسی اپنے کلام اور روح کے وسیلہ سے ہمارے دل کے دارم پر آنا پسند کرتا ہے کیسے اپنے کلام کے وسیلے یہ تو ہم نے یہاں تک سنا ہی تھا کہ وہ اپنا کلام ناظر فرما کر ان کو کیا کرتا ہے شفا دیتا ہے پر وہ اپنے کلام کو ناظر فرما کر ان کے دلوں میں بھی آنا چاہتا ہے ہالیلویہ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دل بند ہے ٹھیک ہے ہارٹفیٹ تو چال رہی ہے پر اس کے لئے بند ہے دل کنا نہیں ہے بھی انسان کا دل تبعی طور پر یعنی جسمانی خودتی طور پر مسیح کے لئے بند ہے وہ دروازہ پر دیکھتا ہے وہ دروازہ پر دیکھتا ہے یہ سمسی کو اپنے دل کا مہمان بڑھائیں ظاہرہ چال دروازہ ہم اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں تو جو آتا ہے ہم اس کو ویکم کرتے ہیں کہ ہم غصے سے اس کو دیکھتے ہیں جو ہمارا دروازہ بیٹھتا ہے اس کے لئے ہم اپن کرتے ہیں تو ہم اس کو ویکم کرتے ہیں اور بعض دفعہ تو جن مہمانوں نے ہمیں کہا ہوتا ہے نا ہم ان کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آپ آئیں گے بار بار ہم چیک کرتے ہیں پھول کرتے ہیں اب یہ کہاں وہ بھی آپ پہنچے کیوں نہیں ہو کیا ہم نے کبھی خدا مندیس مسیح کا قائل کی ہے کیا ہم نے کبھی دعا ہے خدا مندیسو تو کہا ہے میرا دیر خالی پڑا ہے تو میرے دن میں آجا اگر آج تک آپ نے ایسا نہیں کیا تو سوچنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو اپنے یسو کو اپنے دل میں لانے کی ضرورت ہے انسانوں کے لئے ہم کتنی تڑپ رکھتے ہیں اپنے عزیز و آقارب کے لئے اپنے نشتہ داروں کے لئے ہم کتنا تڑپ کتنی تڑپ رکھتے ہیں اتنے دن ہو گئے ہیں ہم ان سے نینے نہیں ہیں ہمارا دن اداس ہو گیا ہے کیا جس نے ہمارے لئے اپنی جان دینی ہے کیا کبھی ہمارا اس کے لئے دن اداس ہوا ہے اگر ہوا ہے تو پریز دھا لو اگر نہیں تو سوچنے کی ضرورت ہے ایک وقت آئے گا وہ ہمیں پوچھے گا اے میرے بیٹے اے میری بیٹی میں تو اتظار ہی کرتا رہا تو نے میری لئے اپنے دل کا درمائی نہ سو گیا جیسا کہ ہم ایک مثال میں دیکھتے ہیں گھوڑ سے سنیے مہرپالی سے گھوڑ سے سنیے ہم جیسا کہ ایک مثال میں سنتے ہیں سادو سندھت سنگھ کی اگر کسی نے کوئی پڑھی ہو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا پاسٹو ساہم نے بھی بتایا ہے میں اور میں نے بھی سٹڑی کی ہے سندھت سنگھ کی بھوٹ میں سے تو سادو سندھت سنگھ یوں لیتا ہے کہ وہ ایک چرچ میں جاتا ہے بڑا میر چرچ بڑا بہت میر لوگ وہاں کے ہوتے ہیں جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ خدا کو پیار کرنے وارا شرس ہے اس کے دل میں خدا میری سمسی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ آکے سب سے آگے بیٹھ جاتا ہے جیسے یہ بیٹھی بیٹھتی ہے وہ سب سے آگے بیٹھ جاتا ہے میر پانی سے تلوزہ بانس کر دیں اور اپنا کھولیں وہ سب سے آگے آگے بیٹھ جاتا ہے اور پہلے ہی آ جاتا ہے پیار کرنے والے ہمیشہ پہلے ہی آ جاتے ہیں جن کو کسی کے ساتھ پیار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہماری چھوڑے چھوڑے بچے جائے ہیں یہ چھے ساڑے چھے بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں خابر اور سٹیپر اور ان کو نہیں لیند آتی یہ نہیں سونا چاہتے ہیں پہ ان کو کھڑا کے ساتھ پیار ہے یہ دو بچے ہیں جو صبح ہی آ جاتے ہیں اور آج اس سے بھی چھوڑا روگنی آیا ہوا ہمیں گے پڑا ماں گا جا گیتے ہیں یا صبح ہی گیتے ہیں پہ بچے برکل فریش نہاں دھوکے ہمارے پاس ہے اور کھڑا کا کام کر رہے ہیں دستگ کر رہے ہیں اوپر سے جو چیزیں لیتی چھے لائیں ہوتی ہیں کبھی یہ رینج کرتے ہیں بچے سو سادو سندھ سے ہی جو ہوتے ہیں وہ سب سے آگے آکے بیٹھ جاتے ہیں اور چرچ سے پہلے ہی آ جاتے ہیں چرچ سٹارٹ ہونے ہوتا ہے انتظام ہوتا ہے کوئی آکے مائت سہی کرتا ہے کوئی ساز سہی کرتا ہے آتی اپنی سی اس پہ مائت ساہی ستا بیٹھنا ہوتے ہیں تو انتظامیاں ہی آ جاتی ہیں ایک آکے اس کو کہتے ہیں آپ ذرا پیچھے ہو جی پچھلی دائیں میں چلے جاتے ہیں سازو سندھ سے دوسرا آتا ہے انتظامیاں ہیں نہیں آپ یہاں نہیں بیٹھیں آپ اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں سازو سندھ سے دوسرا آتا ہے جسے پہلے آگے بیٹھا تھا ایک آر انتظامیاں آ جاتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں یہاں نہیں آپ کھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں ایسے ہوتے 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 وہ اینڈ پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ جوتیاں ہیں وہاں بیٹھ جاتا ہے اور انڈ پہ اس کو وہاں سے بھی کہتے ہیں یہاں سے بھی آپ کو پیچھے چلے جاتے ہیں بہیر جاتے ہیں بہیر جاتے ہیں بہیر جاتے ہیں وہاں چرچ کیا ہے یہ بڑا گھتا ہے نہ روتا ہے بڑا کواس سے خدا کو کہتا ہے اس کی بک میں لکھا ہے خداون دیکھ دیکھ خداون میں تیری حیکل میں گیا میں تیرے گھر میں عبادت کرنے کے لیے گیا تیرے لوگوں نے مجھے تیرے گھر سے بہے نکال دیا تو خداون کہتا ہے تو تو آج گیا ہے اس چرچ میں اور میں تو کبھی بھی نہیں گیا مجھے تو انہوں نے بہت دیر پہلے کا نکال دیا ہوا ہے ایسے چرچ بھی نہیں ہے اور اس نے آپ کی بک میں لکھا ہے اگر آپ بک لیں اور اس کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا سادو سندر سنگھ کی کتاب وہ ہے سادو سندر سنگھ کے اسری چوہے بند یہ بک ہے اس کی تو اس میں لکھا ہوئے ہیں کہ ایسے ایسے تھا تو میرے عزیزو جو اپنے دل کا دروازہ نہیں کھولتا جو اپنے دل کے اندر غنان کے سمسی کو نہیں آنے دیتا خدا یہ سمسی اس کا کیا کرتا رہتا ہے انتظاری کرتا رہتا ہے جو دلازہ کھولیں اس کی حضوری سے لکھا فندوز ہو کیا ہوں اس کی حضوری سے لکھا فندوز ہو آپ دیکھتے ہیں کہ سمٹائی چرچ میں آپ کہتے ہو کہ آج بڑی خدا دی حضوری ایسے ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں آج بڑی خدا دی حضوری سے جو کچھ اچھا ہے اسے قبول کرے گا وہ ان کے لئے بہتری چیزیں خدا ہمارے لئے بہتری چیزیں ساتھ لائے گا وہ سے سنیے میں بانی سے سیہ سارے سارے سیرچیدیں ہونے چاہیے سب بھی نہ دیکھیں میں بانی سے سامنے دیکھیں جو اپنے دل کا دروازہ خدا منی یسو مسیح کے لئے کھول دے گا خدا منی یسو مسیح اس کے ساتھ کھڑا کھائے گا اور اس کے لئے اچھی اچھی چیزیں لائے گا تینوں چلیئے اچھی چیزیں کھالو رجلدہ اور سارے لوگوں سے وہ کیا کرتا ہے شفا دیتا ہے ہمارا خدا ہماری زندگی کا مانے ہمارے ساتھ ہیں ہم پہ مہربان ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم لوزگیا کی اگلیسیا کے بارے میں سکھ رہے ہیں کہ اس کو خدا کا پیغام یہ ملا تھا پر یہ پیغام ہمارے لئے بھی ہے آج گیسومی چارچ کی اگلیسیا کے ہر ایک فرد کے لئے لیڈیس کے لئے میلز کے لئے فردل فردل ایک ایک کے لئے میرا خدا بڑی نرمی سے دروازہ کٹ کٹا رہا ہے وہ کہتا ہے میرے لئے اپنے دل کا دروازہ کھول دیں ساری اگلیسیا جمائق یا امت کو ایک صاحب وہ پکارتا ہے اور فردل فردل بھی کہتا ہے وہ بھٹکے ہوئوں کو کہتا ہے وہ برگشتہ لوگوں کو واپس بلاتا ہے اور ان کے ساتھ اپنے پاکت رکھنا چاہتا ہے ان کے ساتھ میر ملاب پڑھنا چاہتا ہے جو دروازہ کھولے مسیح کا وعدہ ایک اور بھی ہے اس کے لئے گھوڑ سے سنگیے میرے اصدو پہلے بھی بڑی برکات ہم نے پڑھ سکھی ہیں ایک اور وعدہ ہے ہمارے خدا کا جو بھی اپنے دل کا در کھول دے گا خداون کے جلال میں اس کا حصے دار ہوگا حالیلویہ حالیلویہ تو پھر کھولنا درداد نمازہ یسولی کے نہیں ہالیلوی شبکی نے کہا کہنا ہے کہ نہیں ہالیلوی توبہ کرنے قیان کہہ دیئے پتیس پہنے لکھ نہیں ہالیلوی تینا اے ذرا کھول دربان دانگے یہ وہ جو بھی بہانے ہیں وہ ہم اس کے جلال کے حصہ دار ہوگے اور ایک اور فائدہ سن لیں وہ کیچئے ایک اور فائدہ اس کے ساتھ ہزار سالہ بادشاہی میں ہم حکومت کریں گے حالیلویہ کتنی کتنی زیادہ بڑکتے ہیں جس طرف دروازے کرنا کھولنا ہے پہنے دن چیئے یہ سمسین ہو گیا ہیں تو ہزار سالہ بادشاہی میں ہم کیا کریں گے حکومت کریں گے جو لوگ میں ہیں جو آجزی دھوک تکلیف اور رات کی یہ جانے کی حالت میں اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں کہتے ہیں اے آتے ہیں انجی کہنے لے اندرے ہارواری کہنے لے توبہ کر لو ہارواری کہنے لے اپنے گناہ تو توبہ کر لو بھی یہ کوئی کھلی نکال رہے ہیں آپ کو آپ کا فائدہ ہی سوچ رہے ہیں تو جو ایسے لوگ ہیں راگریہ چاہتے ہیں جو تکلیف میں ہیں جو خدا کے کلام کو آپ تک پہنچاتے ہیں کول کرتے ہیں بتاتے ہیں اور ان کی حالت میں جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ سمسین کے پیچھے چلیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے ہیں توبہ کرنے تو میرے عزیزوں وہ جلال میں بھی اپنے خدا کے پیچھے پیچھے ہوں گے اس کے ساتھ ہوں گے یہاں پہ جو آپ کو پرسکر صاحب جی بتاتے ہیں کہ ہماری بک لکھی جاتی ہے اور ہماری ویڈیو بھی بنائی جاتی ہے یہاں پہ یہ جو ہم ویڈیو بناتے ہیں اس سے کہیں اچھی ویڈیو ماری آسمان پہ خدا بنا رہے ہیں یہ تو delete بھی ہو سکتی ہے یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کو لیکن جو ویڈیو خدا بنا رہے ہیں وہ کبھی بھی اقلاق نہیں ہوتی خدا دیکھ رہا ہے اس وقت میں خدا مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیسے اقلاق سنا رہی ہوں میں کیسے خدا کے اقلاق کو آپ کے سامنے پیچھ کر رہی ہوں اور خدا ہم سب کو دیکھ رہا ہے ہم کس طریقے سے سن رہے ہیں کیا یہ میرے بھی اقلاق ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے اور آپ بھی کہہ رہی ہوں اور خدا کی حضوری پر کھڑی ہو کے کہہ رہی ہوں یقیناً آج یہ اقلاق کسی کے لیے ہے کسی بہن کے لیے ہے کسی بھائی کے لیے ہے کہ آج وہ اپنے دل کا دروازہ کھولے اور خدا ہم یسوسی کو اپنا نچاہت دیلتہ مانے اور آج وہ یسوس کا اپنا پادشاہ مانے اللہ علیہویہ سو میرے عزیزوں ہم سب نے ملکہ آج خدا کے اقلاق میں سے سیکھا کہ خدا اور یسوسی ہمارے دل کے دروازہ پر کیا کر رہا ہے خدا کر رہا ہے اور جب ہم اپنے دل کا دروازہ کھول دیتے ہیں پھر وہ اندر آتا ہے اجائے ہیں جو اندر آتا ہے پھر پرونے ہیں کچھ نہ کچھ نہیں اندھیلی لینا لیکن اندھل پروٹ لینایا ہے یا چاند لگے پیسے ہی دے ہیں پر یہ ایسا ہے ہمارے چربگوں اس کو اندفعہ بھڑھا لیتے ہیں پھر وہ جاتا نہیں ہے ہمیشہ رہتا ہے اعلیویہ تو وہ بڑی اچھی چیزیں ہمارے لیے لاتا ہے اگر ہم اس کے لیے اپنے دل کا دروازہ خورتے ہیں تو کس کس کو بردک میں نہیں ہے آج کے لام سے اونچہ حملہ کیجئے توہر ہاتھ لہرہ دیجئے پاتروں کے لیے زوادہ کرنے کے لیے اللہ 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 ایک حوالہ دیکھیں میرے ساتھ اللہ رسول کی مارک عطل کی انجیر مقاتش اللہ طبیب کی انжیر اس کا بار و بار اور ان کی چھتی سائل ستیس سیکس ورش پریس گوڑ ہالیلویو ہالیلویو ان آدمیوں کی باند پلوں جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہیں کہ وہ شادی میں سے کب لٹے گا تاکہ وہ آ کر دروازہ کٹ کٹ آئے تو فوراً اس کے حواستے کھول دیں میرے عزیزو یہ ہم سب کے لیے آئے تھے کس کس کے لیے ہے ہم سب کے لیے ہے اگر آپ کے لیے آئے تھے تو اپنا ہاتھ دکھائیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ہم نے آج کلام سنا ہے سیکھا ہے اور جو ہاتھ نہیں نا اٹھے ہوئے مجھے نظر آرہے ہیں دیکھا پھر چانس ہے بتائیے کس کس کے لیے ہے آج سے تو پاس یہاں بھی ساتھ ایسے ہو کہ ہم بھی اپنے مالک یسو کی راہ کا انتظار اس کے واپس آنے کا انتظار کریں اور تم ان آدمیوں کی مانت پڑھو جو اپنے مالک یرا دیکھتے ہیں کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا شادیاں تو سب دیرا جلدی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ شادی میں سے کب لوٹے گا تاکہ جب وہ آ کر دروازہ تو کیا کریں ہر اکھڑا چاہی کھڑکائیں ٹھیک ہے میں نے کہ میں تو بڑی دیردہ کھڑکائیں ہر اکھڑکائیں وہ دروازے کو کیا کریں کھڑکائیں تو وہ کیا کریں پھولن اس کے واستے کھڑ دیں کاش میرے عزیزوں آج ہم سب جب یسو مسیر اپنی دوبارہ آمد کے لیے آئے سیکنڈ کمک اس کی ہو تو کاش ہم سب اس کے ساتھ بادرو میں اس کا استقبال کریں آلیلویہ آکے پڑھیں گے دیکھیں میں سب حوالہ مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اسے جاپتہ پائے میں تم سے سچ کرتا ہوں کہ وہ اپنی کمر بان بان کر اسے انہیں کیا کرے گا کھانا کھانے کو کیا کرے گا بٹھائے گا اور پاس آ کر کیا کرے گا ان کی کیا ہی بات ہے حلیلویہ اگر ہم اس کے لیے خدا والیسو کے لیے اپنے دل کا ضرورہ کھول دیں گے تو وہ کیا کرے گا خدا میں کھانا کھلے گا حلیلویہ وہ تو پروائیڈ کرنے والا خدا ہے وہ حیاء کرنے والا خدا ہے وہ باپ کی مٹھی کھولتا اور ہرے کی خواہش تو کیا کرتا ہے پوری کرتا ہے پورا ٹائم پہ پوری کرتا ہے تو ہم اس کے لئے اپنے دل کا دروازہ کھول دیں وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے اور آج ہم سب کے لئے خدا کا کلام ہے کہ وہ ہمارے دلوں کے دروازوں پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹا رہا ہے اور وہ کہتا ہے اے میرے بیٹے اے میری بیٹی میرے لئے اپنے دل کا دروازہ کھول دیں میں تیرے دن میں آنا چاہتا ہوں اور دہنا چاہتا ہوں اور تیرے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے اور پاکلاو کے وسیلہ سے بہت زیادہ بڑھ کر دے خدا ہم سب کو بڑھ کر دے God bless you all